بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اکابرین کے قیمت ملفوزات دیان کے ساتھ سنیے اور پورا سنیے اور ان کو کچلنے کے لئے جو سہورت دی گئی ہے وہ شیعاتی کا قید ہونا ہے شیعاتی کا قید ہونا نفس کو کچلنے کا ایک موقع ہے آپ پورے گیارہ مہینے میں وہ موقع نہیں ملے گا آپ کے نفس کو عبادت کا عادی بنانے اور وہ نفس کو تابع کرنے کا جو موقع آپ کو مل سکتا ہے رمضان لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اس مہینے کو بھی باقی گیارہ مہینوں کی طرح گزارنا چاہیں بہترین موقع ہے یہ بہترین موقع ہے اس مہینے کا نام ہی صبر ہے یہ انتہائی مبالغی کی بات ہے کہ اس مہینے کا نام مہینے کا نام صبر ہے یعنی سراسر صبر کا موقع ہے یہ اگر آدمی صبر کی استعداد پیدا کرنا چاہے تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں مگر میں صاحب سے باج کرتا ہوں جو اس مہینے میں خواہشات پری کریں گے وہ اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا نہیں کرتے اس مہینے سے صبر کی استعداد پیدا ہو سکتی ہے تو وہ اس مہینے میں اپنی خواہشات کو دبانے سے پیدا ہوتے ہیں جو صبر کے مہینے میں خواہشات پری کریں گا وہ صبر کی استعداد پیدا نہیں کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کمر بستا ہو جاتے ہیں اس مہینے کے لئے جدہ و شدہ المعذر اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں نایا اس سے ازواج سے علیہ ہونا بھی ہے لیکن اثر اس سے علیہ عام معنی یہی ہے کہ کسی کام کے لئے کمر بستا ہو جاتے ہیں لنگوٹ کس نے نا باہت ہی کسی بڑے کام کا یہ قدم اٹھاتا ہے تو اپنی کمر پر ایک پٹھی باند دیتا ہے یا کپڑا باند دیتا ہے مزدور جو وزن اٹھاتا ہے آپ دیکھتے ہیں مزدور وزن اٹھاتا ہے تو کمر باند اس کو وزن اٹھانے میں قوت ملکی یہ زیادہ یہ زیادہ عام معنی ہے کیونکہ روزہ تو خواہش کو پچل دیتا ہے اور کمزور کر دیتا ہے اس لئے اعتذال ان لیسا بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ عام معنی ہے اس میں متضبط غیمتضبط سب شام کے ہو سکتے ہیں کہ کمر بستا ہو جانا عبادت کے لئے جو خواہشات انسان کی فطرت میں ہیں جب ان خواہشات سے بچنے کا یہ مہینہ ہے تو جو خواہشات فتری تقاضہ نہیں ہیں انہیں مشہور ہونے کے رمضان میں پہم انجائز ہوگی کمر صاحب یہ بات کمر صاحب یہ بات ٹھیک ہے نا بات جو خواہشات فتری تقاضہ ہیں جب ان سے آئیت عزال کا مہینہ ہے جو خواہشات فتری تقاضہ نہیں ہیں ان کا استغال کتنا مفروح ہوگا تو ان سالیوں پر حیرت کے جو رمضان میں بھی دکان کھولتے ہیں فتری تقاضہ آپ سے کوئی اصلاح کری کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک مہینہ دیا ہے ابادتہ اللہ کیلئے ساتھ دیا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور تمہیں نے آہ کریے یہاں دے گھوم کی پسندہ پورے رمضان میں سنمان بازار ہی نہ کوئی بازار ہی نہ کوئی فرمایا عمر رضی اللہ تعالی نے تمہاری حضی ہے تمنہ کہ مال ہوتا ہم بھی کھاتے وہ بھی کھاتے میں ہی تو بہنے چاہیے ہیں کہ میں اس حضی سے ساتھ سترہ نکل آم میں اکروں کا حساب ہو نہ مجھے کوئی عمر چاہیے ہیں ناجم چاہیے ہیں میں حساب چاہیے ہیں اللہ مجھے نہ جنت دے نہ جہنمت دے مگر ہماری بات کے بعد مشکل یہ ہے کہ تم جائے گے مستعمال کروگے سوائے کرتے ہیں اگر اللہ نے مجھے دو باتوں کی طرف اختیار بھی آگا میں کہنے چاہیے ہیں یہ تو مکی بن کروگا اگر خطری تقاضم سے احتضان یا حشر میں آؤ غیر خطری تقاضم سے ہاتھ کو کسنا بچنا چاہیے رمضان اور اللہ نے مجھے جنت اور مکی بن کروگے اگر ایک مہینہ سے حسابت کیلئے چاہیے تو میں مکی بن کروگا جنت کو وسلم کروگا ضرورت کے لئے کمانے سے دین متاثر نہیں ہوتا خواہش کے لئے کمانے سے دین ضائع ہوتا میرا مشاہد جنت میں دیا گا ہماری جنت میں دیا گا خواہش کے لئے خواہش کے لئے کمائے گا ضرورت کے لئے کمائے گا اس کے لئے خواہش کے لئے کمانے سے داخل ہو جائے گا خواہش کے لئے کو اس کے لئے اس کی جنہیں اتنی یقین ہے یہ صبر کی ازاد قیدا کرنے کا مہینہ ہے جو اس نفاعش کریں گے وہ باللہ حفظ سرما ہے یہی بات ہے جنا توجہ سے سننے کی ہے جو اس مہینے میں سغائر کریں گے تو اس مہینے کے آرابہ سغائر کی سرما ہے اپنا مجھے سغاب چاہے وہ سرما ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ کس نے اپنا سغائر سے بچا لیا کہ میں یقین اگر دلتا ہوں کہ سارے سان سغائر سے بچا لیا وہ سرما ہے اور اگر اسم سغائر سرما ہے رمضان میں تو رمضان سے باہر قبائر کی طرح طبیعت مائے لیا بارے بارے دلتے ہیں وہ چیگرہ سعادہ جتے ہیں کہ جب وہ رحمت کا ارادہ کرتا ہے اور اس موقع پر کوئی معافی ارمو ہوتا ہے یہ ناشکری اللہ کے یہاں اللہ کے یہ ناشکری بڑی محرومی کا ذریعہ ہے کہ آگری 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 اور ایسا ہوں جو زیانت چاہتے ہیں اس وقت نافرمانی کی طرف جاؤ ہوئے تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی ناشکری ہے بڑی ناشکری ہے اللہ کے لئے ساتھ ہوئے ایسا رمضان کے مہینے کو اور تمہیں آگری ہے دعوت اور ایبادت کہ ایسا رمضان کی پرسلیاں فرمایا عمر رضی اللہ تعالی تمہاری حضی 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 حضیح کہ ایسا رمضان کے لئے تمہیں اس مال سے دنیا سے ساتھ حضیح کریں بڑی ناشکری ہے مرد بڑی حساب ہوگا